ہم نے بھی نا ادھر کلکولیٹر مارے تھے ہاں وہ ہمارا کلکولیٹر ادھر پہ جواب دے گئے تھا کہ یوکی آنے کے بعد کیا ایک بندہ اپنی فیس نکال سکتا ہے یونیورسٹری کیا کیا اتنا خرچہ لگا کہ یوکی آنا ورث ہی ٹھائے کے نہیں ہے ادھر سے نا آپ کو کنسلٹنٹ ڈڑاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خوری سی ٹف ہے یہ جی 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 اور اس میں تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے ان کا بھی نظام انیورسٹریز کے تاتھ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفا علی اللہ من شیئن فی الارض ولا فی السما صدق اللہ العظیم السلام علیکم کیسے آپ سب خریہ سے ہیں سوڑا مرزا ہیر ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویلوگ میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں محمد یاسین مولی کلی آپ کو پیارے لگ رہے ہیں آپ یہ پڑھے ہیں برونل یونیورسٹی میں تھوڑا سا آپ اپنا انٹرڈکشن کروا دیں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ کی انٹرڈکشن کوالیفکیشن کیا ہے تو یہاں پر یو ہے کیا پڑھ رہے ہیں محمد یاسین ہے اور میں جو ہے سن سے تعلق کرتا ہوں کیا پر میرس سے اور میری جو تعلیم ہے وہ بہرہ اینورسٹی اسلامبہ سے ہے بچولر سائن لاو میں اس کے بعد میں نے علیہ تعلیم کے لئے جیسے کہتے ہیں ہر کوئی ہیں پھر میں ادھر آیا انگلینڈ کے ہے جی ماشا کہ اللہ ماشا اللہ جی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ وجہ م requsome جنرل جی آن لرہ دlor ہاں مجھے ایک بات یاد آئی جو ہاں نے برونل یونیورسٹی spotlight بنایا تھا ابھی ویلوگ اپلوڈید ہے یہ upcoming loあと بھی آ رہا ہوگا تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں برونل یونیورسٹی میں ہم گئے تھے ان کے ساتھ تو ہم نے کلاس بھی اٹینڈ کی تھی سب نے تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو تھوڑا تھا اچھا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا آپ یہاں پر کب آئے تھے آئے تھے تقریباً پندرہ آگست دو ہزار بائیس میں سپتمبر اگزام اوکی اس طرح سے آپ نے ایک جرنی کو پلان کیا تو ذرا وہ بتائیں جی بیسیکلی میرا اہم جو تھا نا آفٹر انٹر سے ہی نا انٹر جیسے بندہ پاس ہوتا ہے ایپ ایسی کے ایگزام دیتا ہے اس کے بعد میرا اہم تھا کہ یوکی آنا پڑھائی کے لیے نا اچھا چا اس وجہ سے تب بھی میرا مطلب کہ تھوڑے حالات تھوڑے اس طرح کے نہیں تھے مجھے کچھ آئیڈیا بھی نہیں تھا نہ نہ ہی کوئی انگلینڈ میں کوئی اپنا تھا اچھا اچھا اس وجہ سے پھر میں نے اسلامباد گیا اسلامباد بیسیکلی میں آئلز کے لیے گیا تھا اچھا اچھا تو پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا اپنی انورسٹی میں نا بیریہ میں پھر میں نے سوچا یار ادھر تو ادھر تو آپ کو پتہ ہے برٹش لاس آ رہا پڑھاتے ہیں نا تو آپ کو پاکستان لا کی کوئی نالج نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یار دو سال ایکسٹرا ہے لیکن مطلب کہ نا پاکستانی لا کی ہمیں جو نا نالج ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کے بعد جیسے ہی ہماری لا کی ڈگری ختم ہوئی تھی تقریباً ختم ہونے والی تھی لاس سیمیسٹر تھا اچھا تو میں نے جو نا دسمبر دوہزار اکیس میں نا مطلب کہ بہت پہلے جیسے کسی ارلی اسٹیجز میں کوئی نا ایڈمیشن لیتا ہے تو اس وجہ سے ہم ہم نے ایچ آر کنسلٹنٹ سے رجوع کیا ٹھیک ہے جو بڑی ایک اچھی جو نا پاکستان کی ایجنسی ہے ٹھیک ہے سولہ سترہ میں بھی نا اچھ آر کے ساتھ نا کنسلٹن کے ایسے گیا تھا میں نے کہا جیسے انفرمیشن ان کا سیمینار لگتے ہیں اچھا چھا سیری نامیں ادھر ادھر لگتے ہیں انہیں گیا تھا انہوں نے ایک چٹ دی تھی نا وہ جو ہوتی آپ کو ایڈمیشن کی ساری ہاں پتہ دوہزار سترہ کی بات ہے نا یہ ٹھیک ہے تو میں نے اس پر لکھ دیا تھا نا آئی ویل گو ان لینڈ ون ڈی فا ہائر ایڈوکیشن میرے پاس آپ کہیں گے نا وہ میرے پاس ابھی وہ ساری چیزیں میں رکھتا ہوں ڈگری جو ختم ہوئی تھی مارچ میں ہوئی تھی مارچ سو ہزار بائیس میں اچھا اچھا ٹوٹلی تین چار منت کا ایڈ پہ پہ پھر ہم ایلیلہم کے لیے ادھر آ گئے یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے یاسین بھائی کہ آپ نے کوئی گیپ نہیں دیا گیپ ہی نہیں دیا ایک پلیننگ ہوتی ہے پلیننگ ہوتی ہے یہ پلیننگ کے ساتھ شروع کے ساتھ آپ بھی دیکھنے والوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ اپنی جرنی کو پلینن کریں ٹھیک ہے ریسک لیں تو انشاءاللہ اللہ پھر آپ کی بھی مدد کرے گا کتنا خرچہ ہاتا ہے کیا اتنا خرچہ لگا کہ یوکے آنا ورثیٹ ہے کہ نہیں ہے دیفینیلی آنا چاہیے یہ آپ کو اچھا ایکسپیرینس دیتا ہے ایک ایکسپیرینس کے ساتھ ایک اچھی یونورسیز ہے نا دیگری بھی ایک ایکسپوئیر ہوتا ہے ڈسمبر دس تاریخ کو نا ہمیں یہ اپنا ویزا فائل کیا تھا اس کے بعد ہمارا جنوری میں آفولیٹر آ گئے تھا تو ہم نے فیبرری میں اس کی فیس پہ کی تھی انیشیل فیس ہوتی ہے اس کی تین ثالبت یعنی کہ آپ سپتمبر میں آئے ہیں اور آپ نے دسمبر سے کام شروع کر دیا دسمبر سے کام شروع کر دیا تھا کیونکہ ہمیں پتہ تھا نا اتنے جلدی کیونکہ جتنا آپ کا جلدی پروسس ہوتا ہے سپتمبر دو ہزار بائیس میں ان کا انٹیک شروع ہوا ہے اور دسمبر دو ہزار اکیس میں انہیں نے پروسس ماشااللہ شروع کروا دیا تھا ہم اتنے انٹریسٹیت تھے نا سٹیڈی میں اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے چلے ماشااللہ گود ہو گیا جی آگے کانٹینیو کریں تو اس کے بعد پھر جنوری میں آپ نے سٹارٹ کیا آفولیٹر کا فیبرری میں ہمارا آفولیٹر آ گیا تھا تو اس کا بھی تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے نا فیس جمع کرانی ہوتی پاؤنس کا ریڈ صحیح ٹھیک تھا یا دو سو چھتیس تھا تب ہی نا ٹھیک ہو گیا جب ہم نے اپلائے گئے ہم نے تری تھاؤزنڈ پاؤنڈ یونیورسٹی کو پے کی ٹھیک ہو گیا انیشیل جو دیا تھا اس کے بعد ہمارا نا سب سے پہلے میرا کیس آیا تھا نا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیس کے بعد میں نے جو نا ویزا اپلائے کر دیا میرا ویزا سب سے پہلے آ گیا تھا کیونکہ ٹوٹل دس دنوں میں میرا جو نا ویزا آ گیا تھا یعنی کہ ماشاءاللہ زبر تو آپ نے سٹینڈر اپلائے کیا تھا پریورٹی پریورٹی مطلب کہ آفر جو آیا تھا فیبرری میں آیا تھا جو کیس آیا تھا وہ مارچ میں آیا تھا مارچ کے بعد ایک مہینہ لگ گیا ہمیں اپریل میں میں ہم نے نا ویزا فائل کری بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی ایک جرنی کو پلان کر کے اپنا جیسے ہی ان کے ڈگری مکمل ہوئی نیکسٹ اس کے بالکل ایک دو ماہ بعد یہاں پر اللہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا تو آپ کا ایکسپنس کتنا آیا تھا ٹھو پوائنٹ فائی ٹھو پوائنٹ فائل ٹھری ٹھری ملین تک جو ہے ایک اسٹی میٹڈ جو اماؤنٹ ہے وہ ریکوائیڈ ہوتی ہے پاکستان سے یوکی موگوں نے لیکن چونکہ اب کرنسی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تقریباً جب کہ لیں کہ ٹو فیفٹی فائل تھا تو آج آج کا ریٹ ہے ٹھری فیفٹی فائل ہے آپ جو ہاں آپ جو ہے وہ فورٹی فورٹی تو اسٹی میٹڈ رکھیں لیکن اس میں یہ آپ کو میں بتاتا چلوں نا یونورسٹی ٹو یونورسٹی ویری کرتا ہے آپ ہم تو رینکنگ کی وجہ سے آئے تھے وہ جو ہے ہمیں ڈگری ملنی ہے اس کے بعد پاکستان نا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا کم بجٹ والی یونورسٹی چوز کریں جیسے بی پی پی اے ادھر سے نا آپ کو کنسلٹنٹ ڈراتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹھوڑی سی ٹف ہے یہ جی 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 پر اس میں تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے ان کا بھی نظام اینورسٹی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ کو اگر بیسٹ آفشن چوز کرنا ہے تو بھی بی پی پی جی تو جیسے ہی آسین بھائی نہیں بتایا بی پی پی یونورسٹی بیسٹ ہے کیونکہ ان کی فیس بھی کم ہے جی بلکل اور ڈگری بھی آپ کی ہو جاتی ہے ایگ بھی لگ جاتا ہے یوکے موو ہونا چاہتے ہیں تو ضرور موو ہوم میری بھی رائے یہ ہے فور ملین انویسٹ کر کے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں نا تو آپ کو اس کا صلح ضرور ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو بھی میند کرنی پڑے گی ٹھیک ہے زندگی کی بھاگ دھوڑ میں کوشش کرنی پڑے گی میں اپنے پچھلے ویلوگ میں بتاتا رہتا ہوں آپ کا صرف کام ہے کوشش کرنا ٹھیک ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور رزق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ خیر الرازقین اور اللہ بہتر عزق دینے والا ہے تو آپ کوشش کریں ایک نئی جگہ کو ایکسپلور کریں تو انشاءاللہ آپ کا ضرور یہاں پر بڑا ایکسپوئیور ہو فیس کتنی ہے یونیورسٹی کی آپ کی فیس جو ہے یونیورسٹی کی بیسیکلی جو ہے ملکہ اٹھارہ ہزار ساڑھے اٹھارہ ہزار جس میں سے ہمیں جو ہے نا اسکالرشم بنی تھی ہمارا جی پی اچھا تھا تو ہمیں تین ہزار جو ہے نا پاؤنڈ اسکالرشم جو ہے نا پاندرہ ہزار پاؤنڈ اسکالرشم کے اوورال یونیورسٹی کی یاسین بھائی فیس کتنی ہوتی ہے اوورال یعنی کہ آپ جتنے اسکالرشم سے میکسیمم تک ہاں یعنی مینیمم سے میکسیمم تک مینیمم یار ہوتی ہے آپ کی جو دوہزار بائیس کا انٹیک تھا اس حوالے کے حساب میں بتا رہا ہوں کہ ساڑھے نوہزار سے سٹارٹ ہوتی جو اسکالرشم ملا کیونکہ بی پی بی بی آپ کو دوہزار پاؤنڈ نا اچھی جی پی او تو دوہزار پاؤنڈ دے دیتا ہے دوہزار تئیس چوبیس کی بات کریں تو تھوڑی سی جو ہے نا فیس تو یعنی کہ دس سے پندرہ ہزار کے درمیان یہ فیس ہوتی ہے ایسا گیا سکتے ہیں اب جو آپ کر سکتے ہیں تو گیارہ ہزار سے پندرہ ہزار گیارہ ہزار دے کے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے فل فیس پے کی ہیں ساڑھے اٹھر ہزار پاؤنڈ فل وہ پہلی دیکھا ہے میرے دو تین دوست ہیں انہوں نے ایسی کیا ہے انہوں نے کنسلٹن سے کچھ مانگا نہیں تو کنسلٹ نے دیا نہیں ہے اچھا اچھا ٹھیک ہوگا انہوں نے ساڑھے اٹھر ہزار تین ہزار پاؤنڈ ایکسٹرہ فیس پے کی اچھی تھی وہ میرا دوست تھا جوڈن کا اچھا اس کا حنام حماد تھا ٹھیک ہے تو اس نے ایکسٹرہ فیس پے کی تھی لینگویج کے لیے پانچ ہزار پاؤنڈ اٹھر ہزار ساڑھے اٹھر ہزار ایک ہو گئی پانچ ہزار اور ہو گئی لینگویج مطلب کہ ان کا وہ خود پرپیر کرواتے ہیں آپ پہ پانچ ہزار پاؤنڈ اللہ یا اس نے بڑی فیس پے کی بڑی فیس پے کی تو اچھا یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آگئی پی ٹی بھی کر سکتے اور آئیٹس بھی کر سکتے آپ کے چار سمسٹر ہوتے ہیں جس میں مطلب کہ ایک تو آپ آٹھ سبجکس اپنے چوز کر سکتے ہو نا ٹھیک ہے چار سمسٹر ہوگے اس میں پہلے سمسٹر میں آپ چار سبجک چوز کرتے ہو دوسرے میں چار سبجک چوز کرتے ہو تیسرا آپ کا ہوتا ہے ٹوٹل ہی مطلب کہ نا پرپوزل کے حساب سے آپ ڈیزرٹیشن کا پرپوزل چوز کرتے ہیں اس میں سے آپ جو مینیمم میٹنگ ہوتی ہے پروفیسر کے ساتھ وہ آپ تین مطلب کہ ان کے ساتھ کرنی ضروری ہوتی ہیں تو تیسرا ہو گئے پرپوزل کا دو ہو گئے وہ سبجکس کے اور چوتھا جو ہوتا ہے اس میں صرف آپ نے ڈیزرٹیشن کمیٹ کر رہا ہے اور یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ آپ کی مطلب کہ کچھ پیپر بھی ہوتے ہیں کچھ اسائیمنٹ بیس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کیونکہ کچھ ہمارے پیپر بھی تھے کچھ اسائیمنٹ بیس بھی تھا نا یہ مل جو کے نا مل جو مل جاتا ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا چوز کرتے ہیں جی بہتر ہو گیا ٹھیک ہے ان کا یہ ہی مائنڈ ہوتا ہے یار وہاں سے نکلیں اور یہاں پر آ کے باقی جو ایکسپینس ہے نا وہ سارا یہاں سے نکال لیں اور ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی کریں اور جو ہے جو بھی کریں تو اپنی فیس بھی نکال لیں اپنا اپنا زندگی کو بھی آگے لے کے چلیں تو آپ ذرا اس بارے میں بتائیں کہ یوکی آنے کے بعد کیا ایک بندہ اپنی فیس نکال سکتا ہے انیورسٹری یار وہ تو ابھی میں کیا کہوں آپ کو آپ اور میں بہتر جان سکتے ہیں ادھر سے لوگ کہیں گے کہ یہ کہیں گے کہ مطلب کہ نا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ آئیں ایسی کوئی بات نہیں آپ آئیں بے شک اور جو ہے نا اپنی جو لائف ہے جو کہ جو آپ ایکسپینس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ادھر کا خرچہ ہے وہ تو ایسیلی منیج کر سکتے ہیں نا ایسیلی آنی وہ آپ کی مطلب کہ آپ اپنی اپنے آپ کو بھی سیٹل کر سکتے ہیں تھوڑا بہت مطلب کہ یہ وغیرہ لے نا کچھ چیزیں یعنی کہ سٹوڈنٹ جو پار ٹائم ورک جتنے اس کو آلاؤ ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا رینج اور سارا گروسری ٹرائول وہ اپنا یہ انڈویجیول اپنا بیئر کر سکتا ہے جی وہ مطلب بہت سے نہیں منگوا سکتا اور فیس کے بارے میں آپ کو پتا ہے جب بندہ یوکے آتا ہے تو دو مہینے تو اس کو آپ ایکسپینس کرتا ہے جی جی میں ایکسپینس کرتے ہیں دو مہینے تو بندہ کچھ بھی نہیں کرتا جی جی بلکل جوب تلاش کرنا یہ وہ تھوڑا سا مشکلیں پھر یہ کچھ ٹائم کے بعد جو نا آپ سیٹل ہو جاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں یعنی کہ اچھا نٹشل یہ ہے کہ آپ جو ہیں نا بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ آدھی فیس پے کر کے یہ یہ سوچ نا یہ سوچ کے نہ آئے کہ آپ نے نا جو فیس جو ہے وہ یہاں سے ہو جائے گی ہو جہاں یہ پھر آپ کو نا اپنے آپ کو بھی پیشان کرنا ہے اور گھر والوں کو بلکل یہ آپ کے بعد ہنٹر پرشنٹ ٹھیک ہے کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے بھی نا ادھر کلکولیٹر مارے تھے ہاں وہ ہمارا کلکولیٹر ادھر پھر دواب دے گئے تھا کہ ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ یار فیس آ رہاں ہی جو ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ جو ہے نا اچھے اچھے خفرت پارس دوسرے ہی نظر آتے ہیں جب آپ پارڑ کے نزدیک آتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پارڑ کی لمبا ہی کیا ہے یعنی کہ خاتین و حضرات سامین فیس نہیں نکل سکتے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی ایک سال کی جو ڈگری کی فیس ہے اس کا بیک اپ رکھیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ لکھ مطلب کہ بلکل بیک اپ رکھی ہیں اور آپ کے پاس ہونی چاہیے ہونی بھی چاہیے ریلہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کے اس کے بعد دو سال کا پی ایس مل سکتا ہے آپ اس میں آپ اپنی چیز بھی کم کر دیں بلکل اور اتنا پیسہ لے جائیں کہ ادھر آپ کا نا سیٹ اپ بن جائے کیونکہ انٹر نیشنل سٹوڈنٹ جو ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جو جو بھی اردو ہندی سمجھتا ہے وہ جب اس کیونکہ میں اس چیز کو فیل کرتا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ یوکے والے سٹوڈنٹ جو ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پر ٹھیک ہے تو میں نے اسی چیز کو ٹائم دیں اور اپنی آہ سٹوڈنٹ لائف کو ایکسپلین کریں ٹھیک ہے تو چونکہ میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں یاسین ایک سٹوڈنٹ ہے تو بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے جی آہ بہت شکریہ یاسین صاحب آہ آج کا ویلوگ ان کا بھی لنک انسٹاگرام فیس بک کا ڈسکریپشن میں ہے آپ وہاں سے ان کو آہ اپروچ کر سکتے ہیں آہ کر دیں بھائی بھائی بڑی محنت کرتے ہیں ادھر ویلوگ کے معاملے میں آپ اس کا کائلی چینل لائک بھی کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں میرا ایک دوسرا چینل ہے قرآن چینل آپ اس کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے